نامت مجلسی اذا جاریوس آلی جاسی چونکہ وقتی ایسے ظہور سین ماحول نو بی سمعینا فقت نو بی مد نظر سراج و دولہ بادشاہ گزرے اے او بارم بادشاہ گزرے جنہ دی حکومت دی مصومین نے تاہید کی تھی میں ایک سطر ازانار دا مقام لسا لگا ہوں دے بار چار سطر مسائم دی ہیں لڑھ بندے بیدار ان مجلسے شبیر انہ دی نار میری گزار رشے ساندات وغیرے ساندات برے صغیر پاک وہندت انہ دی بھائی جان حکومت گزریے توجہ ہوئے تمہیں بات مکمت ہے انہ دی سلطن اکتی چوئے بندہ سفر کر کے بڑا اوکھا کربلا بابا جی پہنچے ہیں بھائی نالے نماز چاہتے ہیں کربلا پہنچے ہیں نا مظلومِ کربلا دی کبر دے پہنالے پاسے بھائے کے اس ازاندار نے بطول دے چننو میں پہلے گزارش کی تھی ہے چار سطرہ فقط معصومینِ ازاندار دا مقام کس رنگ چلس آئے چونکہ سولہ سال تھی گئے مظلومِ کربلا دی مداد خانک کردے منو ایک پتہ ہے جو دو مجھے کی میں پڑھنے چار مجھے کی میں پڑھنے صبح چھے مجھے کی میں پڑھنے دن دے بارہ مجھے کی میں پڑھنے مظلومِ کربلا دی کبر دے پیرا لے پاسیوں بھائے کے رو رو کے ادھا بیٹھے وہ اوکھا سفر کر کے آئے ہیں تون پر چامن آئے تولے اکبر دے لہان دے بڑھے باوش ایندی تون کسی دا موتا جی میں نوکر ہاتھ کھول لے گئے بڑھے بڑھے ازاندار دا مہت بڑھا مقام مولا دی کبر دے بھائے بھائی اسرہ شاہ جی بابا جی پیرا لے پاسیوں روندے روندے نا اکھ لگ کشف دی حالتے چھٹھا بطول دا چنے زخم زخمن شارطلائے کے پیرا تک بطول دا چن زخمین میرے امام ایندر مونہ لانکے فرمایا ازاندار مومن دور تو سفر کر رہے تاہی منو پرچامنی دیتی ہے میرے اکبر دی تھا کھولنا بشریت ہے تاہی منو پرچامنی دیتی ہے منو بھیرنی دے لٹی جن دی مولا فرمایا منگ کے مگنے آج منگ میں حسین دے ہو حسین کے مولا اور کو جنہاں مگنے ایک سمال کر دا جیڑت والا نوکارت والا منن والا جنہاں دنیا چھوڑے وہ دفن کتے ہو میرا خیال ہے کہ ناں نندر ہو کے میرے گل سوئی جیڑت والی نوکری والی محبت والی مبدت دے لے لکھ دا ہے کہ وہ جنہاں مرون نے دفن کتے ہو نال شاہ جی ڈوجھا سوال کہ اس سے جنہاں دنیا چھوڑے ہیں کبر چھوڑے نال گزر دی کی مظلوم کربلا فرمایا مومن میری دیوار دی شرکی سائی تیسی مت لیک ادا میری اکھو لیے تا میں لٹھائے کسف دی حالت میں لٹھائے کتارین محمل موجود ہیں سفید رنگ دے پردین محمل ہیں دے ارد و گرد ادا میں لٹھائے اس سے کچھ بی بی ہیں کنام محمل ہیں کچھ مرد ہیں ادا میں مظلوم کربلا فرما ہے تو پچھائے مولا ہے کون لوگ ہیں جیڑ نندر ہو دی آپڑی مرضی میری ذاکریچ کوئی فرق نہ پوس چونکہ دیکھو میرا کم میں ابتداد تو انتہاں تک میرا کوئی لفظ تمزور نہ یہ رونا میری دیوٹی نہیں آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی فانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسینس یہ بھی لٹھ بندے آپڑے نہیں روندے تو سندھیاں بھینی رلاں کے مظلوم دے ذکھر چھلو مانوستے بھائی جان آئے رو بیرے ایوام تو پچھائے مولا لوگ کون ہیں فرمایا یہ او لوگ ہیں جنہاں آج دے دن دنیا چھوڑیے بھی بھی خاموش ہو کر دیں خیرے خیرے میں شرح میں بڑا مطمئن یہ ذاکرہ میں پتہ ہے ہوئی نہیں سکتا ازادار مجلس سے شفر کر کے آئے وہ آئے سونہ نوست جنہی بات میری نگاہ چھو گزریے اے مومن مولا دی نگریے آدھے مولا لوگ کون ہیں فرمایا یہ او لوگ ہیں جنہاں آج دے دن دنیا چھوڑیے مولا اے محملت شفر کر کے اتھے کی میں پہنچے فرمایا سادی مودت رکھن والا زندگی سانے آنکھے مطمئے گزار کے فرمایا جتے مرے اللہ ملائکہ دے دیوٹی لائیے جڑے اس نو دبر چھو کڑ کے خوبصورت لباس پوانکے میری نگری اچھ پہنچا چھوڑے نہیں 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 میرے خیالے تھک کوئی ہو میری نگری اچھ پوانچا چھوڑے میں سادی مودت رکھن والا مومن اللہ جتے مرے جھنگچ وفات پائیس تا فرمایا پہلی ہی رات بعد سوال نہ دے جواب دے من دے انہوں پہنچا چھوڑے میں کرنو بلا اس مومن کشف دی آنا تے چکھے مولا قدمت حت لاکے عدد انہوں اکبر دی جوانی نے صدقہ مولا میں موت منگنا میں نا چاندہ جہون کربلا دی نگری چھوڑا میرے امام فرمایا میں ہوسائے مانا کردہ جو منگ نہیں جو منگ فرمایا تیری مار تیری وطن تے موجود ہے او زیفن دی خدمت کا یہ اکھے مولا میں تا ایک وقت دلکم ایمان نا کھلا شدہ گا سننی ہے باگرگام با شاہ جی اللہ تورے پتران زندگی دراز کرے میرے امام نے فرمایا لگون اس ہارے انتظام میں کرب چھوڑتا سراب جو دولہ بادشاہ نو ون یاکھیں جڑی فلان جاگیر ہے نا او دا حصہ میرے نام کرا رے گر بڑی پیاری ہے او سا کہ مولا او جو کسر دی حالت مولا او جو پچھے میرے کول بے تیرے کول کوئی نشانی کوئی ثبوت ہی ہے جو اکبر دے بابے تنو جاگیر دار اید ہے کشف دی حالت بطول دے چند ایک چادر بیتی ہے میں انہوں اپنے کول محفوظ رکھے آدمیں لٹھے میری آگ کھلی میں سفر شروع کر دیتا بطن پہ آیا سراب جو دولہ نے دربار پہنچ گئے میں مطمئنوں کی کھڑا پڑا دا میں نو پتہ ہے سناٹا ایمی سناٹا نہیں میں لفظ مسائب دے شروع کرا تی ازاندار آیا رومن ہوئے تون دی اکھ نب سے اے تھی نہیں سگی میں قائنات قربان کرا سراب جو دولہ دے دربار دربار لگوئے سلام پیش کرن دے باد اس اکھے بادشاہ میں ایک سنیا چاہے بطول دے چند رہا جڑی فلان جاگیرے میرے نام کرا دے اور ساکھے کوئی تیرے کوئر ثبوت ہی ہے جدہ کھنا کوئی تیرے کوئر ثبوت ہی ہے اور ساکھے میرے کوئر اس طورہ ثبوت کوئی نہیں ایک چادر رہتی ہے بطول دے چند رہا مومن واقع اس طور ٹھائے تھوڑی دیر بستے آرام کر میں گھر ہوں ہے ہاں جڑا گھرے قدم رکھا اس تے جڑا کافی دیر دے باد واپس والا ہے تے نوکرن واکھے جڑی فلان جاگیر ہے نا اندہ بنہ دکھاؤ اندہ اے ہاتھا دسو اندہ پیمیش اے اندہ نام کر دے ہو اس اکھے جاگیر تتہ نہیں چھوڑی میں مطمئنہ لیکن گھر کیوں گیا نہیں میرے خیال ہے تو سنندر ہو گئے میری ذاتر اچھ کوئی فرق نہ ہو سی گھر کیوں گیا میں اس اکھے مومن میں تے کل مافی مگدا میں گھر گیا ہوں تے بیوی تو پچھا اے چادر کیڑی ہے اس اکھے اے او چادر ہے جدہ تیری بھین دنیا تو ٹوری ہے آخری ویلے میت رکھی آئی یہ ادھے واقعہ فیغامی سچے ہے تے حسین بادشاہ آکھائی حق ہے ادھے جاگیر حسین بادشاہ جڑیہ کی اوئی دینا دوسری اپنی طرف ہوئی جاگیر دینا اس اکھے من اوہ جاگیر کافی ہے جڑی اکبر دے بابے عطا کی تھی اس اکھے چادر تو منو یقین ہو اے جو میری بھین اتھے کبرچ موجود نہیں حسین بادشاہ دی کچھاریچ موجود اگر دنیا تے حسین حسین ہے اگر ازاد آرہی ہے ذکر ہے تو اے میری سین دی محنت میرا صاحب شروع کر بیتا ہے جنہیں لفظیں تیروں ہیں بے شک تنیندر نامنے تیری اپنی مرضی دی بات تیری ساچاہوے تچار ستنا تیری حوالے کرام علامہ اسماعیل یزدی لکھ دن کہ اے بی بی خسائش ہے چھ کرامات ہے چھ ڈکھا چھ حسین دی برابر دی بھائیوال ہے کینہ چھپ کر کے میری گھر سوئیے کینہ دی آکھ بسیئے حسین بادشاہ دی جہاں دنیا تے آمد نائی تھائی تے فرماوینا اما آمد ترا دکھی پھکلا کتاب میری گدیت موجود ہے جنہوں یقین نہ ہوئے بھائی تے نیک سکتا گنی کھاؤں جو چوٹ گی سدا او میری بابا جی کتاب والے جنہیں جملے لکھے نا کال یہ پرسوں یہ پڑھ دے میرے نگاہ چھو روایت گزری ہے انہیں ہی دکھا دی بھائیوال ہے جی میں بھراد آئینا اما میں تیرے ترسہ پکرا انہیں اے بھی بی مانوا دی اما میں تیرے دکھی دی اے رونی پر جی بسمیلت رہا اللہ کی بھریا نسکتا آمد رکھے دنیا تے حسین آئے آئیتا دنیا تے بی بی اے آئیتا آمد رونی ہے جب اے دنیا تے آئیے رونی ہے تا نانا آکھ کھڑا ہے بی بی اے دی بابا جی دنیا تے آئیے نا یہ چپ نہیں کر دی او میں کائنات قربان کلا نانا پین کے دے کولا کھڑا ہے جھو رہے دے آکھ ہی نہیں کھولی تب جو جانکی میری گیال سونی ہے ہاتھ کھول لے جھڑے بدی بی اٹھے نہیں آگے اس نے کھول لے میں تب ہوتا میں اندیا ذاکرہ میں کوشش کرے نا جو لفظ اندی ذاکری کرا میں کائنات قربان کرا میری سہر آکھ نہیں کھولی نانا کھولا کھڑا اس فرمائے اس کو تی یا ام المصائب اور ڈکھن دی ماں آکھی کھول خاموشی یقین کرو جھنگ دی دھرتی تے بھائی کی رومانا لے ازاندار کھاڑ کے رومانا لے بھائی کی رومانا لے جھڑے نانے آکھا تب ہی بھی چھپ نہیں کیتے میری سہر آکھا ہے یہ آلی جھڑے دی دنیا تے آئیے یہ چھپ نہیں کیتے جھڑے ماتمی ازاندار بیٹھے ہو علی بات شاکھولا کھڑے ہیں فرمائے بھائی کی رومانا لے کتنا رو سے تو وہ جو میری آلے پاسے کرو یار بے نظری نہ کرو آوازیں کتنا رو سے کتنا تایرو سے کتنا آکھ کھلے سے ممبر تے کھڑا روایت دا زامینہ میں اس بھی ہو دا فدرن یہ سارے جنگی ممبر تے حق حق ہے روایت نہ ہوئے نہ منجڑنے میری سائن بابے دے آکھر تے چھپنا تھے حسان آکھر ہے فرمائے بھینڈ میں حسن تیری منت کرنا ہے خاموش تھی یہ بھی بھی خاموش نہیں تھے جب حسین جنہاں حسین بادشاہ نفیزہ دسائینا پتہ نہیں ماجرہ کے آئے جنہاں دی تیری بھیڑ دنیا تے آئیے نامیں چھپ کر آئیے نہیں کی باؤں بے آکھر چھپ کر نہیں تھی براہ حسن آکھر خاموش تھی نہیں ہوئی پتہ نہیں حسین کیوں جے جواب لیتا ہے بھر جنہاں حسین بادشاہ فرمائے رحمہ فضاء اوہن بادشاہ چھپ کرا مڑوالے بادشاہ منو کیا پتہ جو غریب انو چھپ کرا مڑ دے اللہ علیہ اللہ تو علیہ نسل اللہ علیہ اوہیے لے بائک رومانہ اللہ حسین بھی تو کس سے باہ حسین بہتا ہے جی بہتا ہے جنگی دراب انو جی بسم اللہ تو انہا اس میں لہائے کارٹ چھوڑنے ہی بہت بڑی جات ہے حسین بادشاہ بھیڑ کنو آ کھڑے جی میں نوکران فرمائیو بادشاہ ایک شاہ رسالت دا بے تاج بادشاہ ملک رسالت دا دوسرا کشور اے ولایت دا بے تاج بادشاہ حسن شہزان دا ہے بھیڑ دے پین کے پول آ کھڑے چونکہ واللہ ممکن ہے میں ٹیکنیکلی طورت ہے خطبہ نہیں پڑا میں نے پتہ ہے خطبہ دا وقت نہیں منبر دی اسمت دی قسم ہے اتبطول پتر دی کرم نمازی ہے ایونا دی اطاع ہے ساری کیا حیثیت ہے بذکر دی وجہ تو حیثیت ہے بولو میں کائنات قربان کرن جنہا حسین بادشاہ بھیڑ کنو آ کھڑے نا تے ہولے والے کھڑے آ دن او عدی بھائیوال کام ہوش تھی اکھ کھولنا دیکھ تیرے پول آیا کون کھڑا ملک دے بادشاہ بیتاج بادشاہ زاکر میرے بات بیٹھن جس میں لے حسین بادشاہ بھیڑنا یقین کرو آکھ کھول گئی میری شہر دی رونی بند ہویا کتاب والے جہو نے لے کے حد دی مقات چھوڑی ہے بولی ہے دی علی جی بیویہ کے حسین آج میری بند اکھی اگر آج مینا رونہ ویر تائم بند کر آئے تیر میری بند اکھی کھڑایا نہیں بیویہ دیئے بطول دا چند ہے تو آگا کر جدہ تیریاں بند ہویاں میں آنکھا توپ کھولے سے شاہر آج شاہر آج جی مستے رو ماہ حسین دی یار پول کسے دا موقع نہ پڑا ہے جدہ میں آکھا وانتوئی آکھ کھلے سے تو آنی آکھیں چھوڑی چھوڑے 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 تیرے چھوڑے باقصہ فرمایاں ہاں جنابی نا صدق غربت تے مسائب تے کہاں اپنے پرددار دلوخیات کر کے تُو روپوں میں فرمایاں سواب تنو میری دادی تے رومن تے برکے تے لٹی من تے رومن دا سواب لپسی چونکہ کچھ بیماراں دیا دوں میری زمین جڑے بیمار ہیں مالک صحت دے وے سلیم بھائی دا بیٹا بیمار ہے مالک صحت دے وے جو بیمار مالک تو ارے شریح ہاں جاں پورے فرمائے اور یقین کرو اکھ کھول گئی اتنا پیانا ہے اس حسین نال کہ حسین وغیر نب دینا ہے جناب عبداللہ نال میری سین دا عقد ہوئے جناب عبداللہ سخامت دا معصومین فرمائے سمندر ہے اور یقین کرو میں اوہ بندہ وے نجڑا آئے سننے تھے اگر نندھ وے تجاب وے سی اگر بیدار ہے تو سر چاہ کے میری بلانے سنے ہوئی نہیں سنگا جو مجھے سے شبیر ہے چونک یاک نوستے نہ بولے اگر عبداللہ نا ہوندے جی میں علی نا ہوندے فاطمہ نی کف کوئے نہیں اگر عبداللہ نا ہونگا ابھی بھی زینب نی کف کوئے دیکھو جنو یقین نہ ہوئے مہت پڑھا کھلا بین میری گری ایک سو تیتی نمبر کھڑیے جنو ضرورت کوئے کتاب ون کے چاہ کے ریک سکدہ ہے کتاب دنائی وجہ تو نا نہ چاہدہ جو محنت کہیں دی ہوندی یہ بیان کوئی کردہ ہے میں اسمائیل یزدی دنام چاہدہ جنہا لکھا اپنے کتاب یہ بڑی عزتہ علی بی بی شادات وغیر شادات ایک کئی لوگا دننا جو اے معصومہ نہیں میں بابا جی قدیمی پرانا جلسہ ہے ممبر تیہا تھا رکھے کھڑا دا آج شکریہ انکیام دا پتر بڑھنا میرے ذہن مطابق سوکھ آئی زاکر بننا ہوکھا میں کائنات قربان کرنے سانات وغیرے سانات اے جتنی دیر بولی یہ بات بھینا دے وازالا چاہا اے خطبے غیر معصوم کتاب والا لکھا ہے نئی پڑھ سکتا ہے دلیل اے جڑی پیود لہجے چگول کی خطبے پڑھن اے معصوم بھی آئی مقام سمجھو نبی بھی دہے کیا دیکھو لوگ نہ رو لیکن میرے لفظ انفرادی ہے تو میں کائنات قربان کرنا میار دھیر گری ہے مدلس نہیں لفظ انسہار کرنی ہے ذاکری دھیر گزر گئی ہے تھوڑی بچ گئی میں کائنات قربان کرنا جدہ بھیرا بغیر میب دینا ہے بھیرا گھار تو بہر مجھے ہیں نا اے جدہ آکھ دوئے میری شائن دا ترائی دی ارد دا ریوان جے گھار تو بہر دی شاوری حویلی چھ ران دی ہے پے کا گھر چھوڑ دے منا ترائی دی کوئی رابطہ نہیں میکن دا جدہ میری شائن اپنی شاوری حویلی چھ پچھے نا اور تا جدہ موہ نکھلا بھی دے مانا منا اکھے نا بی بی رونی ہے جو پے کی حویلی چھوڑی ہے بی بی اکھے مہین وجہ تو نا رون دی بی بی اکھے تری جا دیں میں تا پل نا اے مستی شاہباز 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 بیدار ہو کے بی بی اکھے میں تا پل نا اے مستی حوشائن توں آج تری جا دیں دیں اے اسرار بھائی بی بی اکھے میری حوشائن مغیر مبدی نای جی بسم اللہ کرا اور کتاب بھی لکھا ہے کہ جناب علی مرتضی نے جناب عبداللہ نوساد کے فرمایا اس سے کند ترجمانی تو دی باپ دی کرن لگا نب دین آئی جناب عبداللہ نے علی بادشاہ دے سامنے عدد سار جھکایا فرمایا عبداللہ بیٹا میں علی حکم انے جتنے دین میں زندہ چکے اندی بھرا بغیر میں تو دین نہیں میں حویلی اوڑے نا جیڑی حوشائن دی چار دیواری نا چار دیواری موڑے کھوے واہ واہ جھنگے نا جنہان دی مانے دی لفظ سونن علی بادشاہ دیا کھڑتے بی بی اسے حویلی چھ رہی جس چھ بھران راندہ بھران گھروں باہر بنیانا باب جی بی بی سنو دی لائے کتاب اللہ لکھا ہے ایک دین حسین باگشاہ گھر تو بھائی رام تے میری شائن ادھراب تک سکتی نا بس بالکل وینڈ دے قریب آگی کی میں نبھ دی نائی تے پھر بھرا دے بعد نبھی کی میں اوہ میرے بس آئے بے چونکہ انہ سترہ دمان حکم لیتا ہے میرے کچھ آباب نے جو دربار یا بازار سوا یقین کرو میں نو آپ نے مضمون دیا سترہ یاد نہیں رہنی تقریبا جیڑے مضمون شروع کرم لگا میں بڑائی دی گل نہیں پہ کر دا میں خود سنائی نہیں پہ کر دا کچھ لفظوں دن جیڑے الہامی اتر دن حقیقت نمبر تے کھڑا سیدھنی ہے میرے یہ چاہ کے لے کھڑا رہا ہے میرے لفظ اکثر تبدیل ہوں دے جہاں میری سینڈ ادھرات تک رٹھا جو بھرا نظر نہ آیا بی بی صدر دروازے دے کھڑا اندروں آکے نہ میری سینڈ دیوار نہ لائی پشت انتظار بھرا نہ کریں دے کریں دے بی بی نندرہ آگئی حسین شاہ جی جہاں گھار رچ کدم رکھیا دے دے دٹھا جو بھینڈ دروازے دے جنابے فرزہ نبایت کریں حسین مانکسہ کو لائے فرمائے آلیا بھینڈ ستینا ہے بی بی یہ توہ دے سے دا اندرہ تولے پردے سلامت رکھے فرمائے بھینڈ ستینا ہے بی بی آکیا جہاں دا حسین جی عویر گھار تو بھائی رہوے بھلا بھینڈ اندرہ آدی ہے بابا جی میرے امام نے دور دور توہے ازادار مختلف زلیاں دے ازادار آئے کھڑن میرے امام نے بھینڈ دا سر سینے نہ لاکے فرمائے بھینڈ ستی کیوں نہ ہے بی بی اکھیا حسین جے تک تہدی موجودگی گھار اچھ نہ ہوئے بی بی اکھیا میں ندر نہیں آدھی میں تیرے بغیر جدائی تیری برداست نہ کر سکتی بس اس طور پر کرڑا لفظ مسائب دتولے حوالے کہنا ملان بابا امام نے بھینڈ دا سر اپنے سینے تے رکھ کے فرمایا نکھڑا نہ دیا دی تھا ہی کھل نہیں تھوڑے مدھیں آئے کی تھی فرمایا نکھڑا نہ دیا دی تھا ہی کھل ہو سکتا ہے کہے روت تے تنو میرے کو نکھڑنا پائے انہیں تو برداست کینے کرسے بی بی بھرا دو دے کیا کھیا حسین اے چیز سکتا ہے میں تیرے کو لکھڑوے سکتا ہے او میلے یکینا لے جنہ کار ملا تیرہ ضرمان بھرا کو ٹھا رٹھا سکتا ہے تیادی کھڑی ایدر لے آیا سکتا ہے ایدی حسین بادشاہ دی عمر آسانے نہ ستونجہ سال ایہ آسانے شمسی مہینے دی حوال میں زمانتنا کھڑا دا بطول دے چند دی کمری مہینے دی حوالے نال عمر بڑھ دی تیرونجہ سال شمسی حوالے نال ستونجہ تیرونجہ اتنی ہی بھین دی عمر ہے زندہ رہیے بھرا بغیر بھرا دے بہت بڑے اوکھے سفر کی تیز اور یقین کرو ماملانا سفر بڑا اوکھ آئی اجنہ نہیں ہون تک کھانے نہیں آئی میری گلدہ جواب دے میں کہ نہیں زندگی تجربہ کر کے لے گنے نہ میل اٹھتے بھائے کے بغیر پڑا اوکھے سفر کریں اے اتنا تھک بہت سرے تن رات نندر ناسی تو ڈالی لگا سفر برداشت نائے کل سرے دا میں بے نا تیرا کتنا جگرے ہنج نہیں آدھی جیڑی مسلسل چھتی دن چھولہ سو اکتالی میل پند کر کے پتہ نہیں جیڑی زینب جیڑی بھائے بھولو کتنے دنوں بھولو سار چاو سار چاو لاؤنہ تو دی مرضی دی گر لے چھتی دن سفر کتنا بڑنگا ہے چل دا سو اکتالی میل اوٹھ دی رفتار اینتائی نو میل آدن با بھائی ایک سال نفرک آئی بھائیڑ بھرا آنو بھائیڑے چکٹھے ٹونتے آئیں شامد رکشہ حسین گھر بھائی کے بڑا اندائی بھائیڑ دا سیندائی جیڑی آئیاتی ہے ہمیں اللہ جانتا ہے جدہ ٹونی ہے نا تھوڑا سا فرد سے آئی آزاد نہیں ٹونی بدھوے حتھو بھائیڑ 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 با بھائیڑی اللہ توڑے پتران در زندگی در نواز کرے با بھائیڑی بڑی اوکری سے تراکی ہونا فرمائے مادی بھائیڑ تو سکھے آئی آئی جو بنینا کتھے 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 ہوں الحمدللہ الحمدللہ شکران لے شاہر والزمان با بھائیڑ شاہر جریکہ اللہ میری کیتی ہے بھائیڑ اوکھے سفر کیتے اور یقین کرو صرف اوکھے سفر نہیں کیتے اوکھے سفر کیتے تیرے امام پیتیس سال زندہ رہے نا با بھائیڑ بھائیڑ تیر فرمائے میں نا مومن آمین فرمائے میں نا حرس میں لوفہتے لعنت کرو مولا کیوں لعنت کریے مولا اس کو خاص ظلم کیتے لعنت کر دیں تو لہا حکم میں مولا فرمائے کربلا تو لائے کے شاہر ہمتائی اس او ظلم کیتے جت میری ماں سوندی آئیے پھولا گاہر دے گھنے بینائی کمزورو بھائیڑ اپنی جانگیر دے بننے تے آئی بازار سجدے رہے دربار سجدے رہے لفظہ کھر پچھے نا ہون لگیاں اے کتے کیا دین میں تنوکہ رہا سید بھا میں ایک دن دے تو باپ دی ہے سید رکھتا ہے سانات وغیرے سانات سید جی میں پڑھن میں تو امتیاں پچھے نا ہون لگیاں اے کتے ہک بھائیڑ دے گیا دین اجا کوئی تماشاہیاں در رش پورا ہوئے پچھے نا ہون لگیاں اجا دھولا لے نہیں آئے اجا تبرا لے نہیں آئے اجا بگرا لے نہیں آئے جنہا شعبہ ہے نا ڈاکٹری سرچار اے زخم دا اطلاق نا او دلتے ہونا چوٹ دلتے لگ دی کوئی تقریب پریشانی آئے نا ٹھےس چوٹ دلتے لگ دی سجاد مولا رت کیوں بھولنے بھولو پانی رہونا فترہ پہ خون رہونا فترہ پہ نہیں جنہا دل تک ٹھیس پہنچے نا پھر خون اچ فشار پیدا ہوں دا خون او دل پیغام بھیجے دا ہے اس پینل کارڈ تک شادی پھر او پیغام اگے میسیج کنوے کرنا آکٹک نرب تک ایتھے اللہ نظام بڑھائے بھیجی میں یہ خون جوش مار کی آنڈرنا یہ مالک نظام بڑھائے بہو بندہ بھیجے دی آئے نے نکاو لی ایتھے خون فلٹر ہوں دا ہے پانی جو دا ہوں دا ہے خون پھر واپس دلالی سیمہ تے سفر کر دا ہے سجادنو کو اتنے صد میں ملے نا جو جی میں ٹھیس پہنچ گئے نا اس نظام نو پانی جدا کر رہا دا وقت نہیں ملے جی میں خون آئے انجھے چشمہ بڑھائے اپی بھی سو آسوانی صورت بیمار دا خون اکھا تو ظاہر ہوئے رات روندائی جدا بی بی بازار دخل تھیئے نتے شور غل ترائے دین شور رش دھول تبر بگل ترائے دین تو پتہ نہ آئے سوندی بیٹھی ہے یہاں اپنے محل جو آئے کون ہے نیدی وجہ تو رسے بازار ہے تری چھے دین جدہ توریے ندھی یلی دی تے بی بی پڑھے بازار ہے ڈتہ سکھتبہ کیڑے ویلے جدہ اٹھا دے گلدیاں گھنٹیاں تبر دھول بگل بس وین پہ شروع کرنا اتھے میری شائنہ کا شمار اللہ اس تے لانت کرے بی بی اکھے وین پہ شروع کرنا بی بی اکھے شمر ڈھول تبل بگل بند کرنا میں کوئی گل کرنی ہے اوہ میں کائنات قربان کرنا جتنے شادات موجود ہو اس کھتے کیا کیسا کہے علی دی دی میرے وسط سے بات نہیں اتنا رشے میں خاموش نہ کرا سکتا اوہ میں لے بولی ہے نا پیود لہجے چھو کتاما لکھ رہے ہیں ہواد گوشت سلیمان دا تخت چکران گیا کون خطیبے جڑی بازار چھو پیود لہجے چھو اور یقین کرو جنہ بازار چھو بولی اٹھا بی بی اکھے شمر تو نہیں چپ کر آسکتا بی بی اکھے بھا میں میرے بھراں مارے دے بی بی اکھے میں اجڑ کے پھر دی اسے بی بی اکھے بس لفظ اس کو تائے اٹھا دے گل دیں گھنٹیں خاموش ہوئیں تخت یزید محلج ملک شام موجود ہے یہ ستران یقین کرو جنہ دی وجہ تو مالکا کرم نوازی کیتی مالکا دے سانن جنہی ستران ہر کھے آپ نے رنگچ پڑی ہیں میتے سے رنگچ پڑی ہیں جنہ بازار چھو گئے ہیں تیہوں خاموشی تھے بے چہے روکے نوکرانی نہ دی یہ پتہ کرو نا او بازار جڑے باغی آئے ہیں او دربار پہنچ گئے ہیں چونکہ میں منظر دیکھنا ہے جو یزید تخت پچھے لگوئے ایک پردہ اس پردے چھو گئے کہ میں دیکھ شام باغی میں قائنات قربان کروں جڑا آکھشنا آگئے ہیں نوکرانی ٹھائر میں بازار دا محول دیکھا جڑا ہم اپس ولی ہے ملکہ شام میں چاہے نوکرانی دیر کیوں لائے ہیں او دربار پہنچ گئے ہیں کھڑا لو او بندہ ویل جڑا دیایا یا روانا مہا ج نہیں آئی ہاتھ کھول دیا جڑے بادی بیٹھے وزاندار نوکرانو آدیا کینے کھائیں آدیا کلہ بیمار نئی او دنال پردہ دار ایک لسیے گال ستا بڑیاں تردیاں چھوٹیاں جھڑ پونیاں او مقابلے چک بچیے جڑیاں یہ پوچھ دے تربار کتنا دور ہے مائے تھاک بھئی ہے ایک منزل و دار مائے چھوڑا بابا جی و اللہ پردہ پتر نگی دراز کرے آجی 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 تمہما سائے پڑھنا ہے بہ کے رو سکتے ہو بہ کے ماتم کر سکتے ہو ملکہ شام جڑے ویلے سنائے بے چین ہو گئی ہے اگلا سوال کار کیانی ہے کے پہ سنی آدھی ہے ملکہ اجڑ گئی ہے قیدی آم قیدی نہیں کوئی مسلمان مرائے پوچھ دیئے کیوں ہیں آدھی ہے کہ نظام پہلا قیدی ہے جڑا پازار تردان ہے ماما نالے سرد چاندرہ آدھی ہے میں قدیب آزا آ رہی ہے آم جی مادہ جگہ آزا آدھا جی با با جی میں نوکرہ اللہ تورے پودران جیدان آز کرے آدھی ہے میں نیکھائی ہے ملکہ شام جڑے ویلے سنائے میں نوکہ نوا دیئے وان جلدی کر میں میں چائن ہو گئی ہے وان دروازے تے وان آدھی ہے کیکر آدھی ہے نوکرہ نساڈا نوکر دروازے تے آوے میں کوئی گل کرنی ہے جنہ نوکر آ کھڑے آدھروا آ کھڑی ہے ملکہ شام با با جی اللہ تورے بزرگے دے درجات بلند کرے آدھروا آ کھڑی ہے دروازے تے بارو نوکر کھڑے ملکہ شام جڑے چلدی کر وان یزید رواف میں بے چائنہ میں مر ویساں تے مسلمان مرائل بازار چھ میں قیدی دے کھڑا چھانیاں مر ون یا ہو کھا جملے جنہ نوکر پھجدہ آئے یزید تخت شرابے ٹھپینہ ہاتھ چھ جام آئی اوہ لے نوکر آدھے یزید تیری دیویاں دیئے میں بازار آ رونا چھانیاں میں قیدی دے کھڑے مر ون یا ہو کھا جملے بھائی جان جنہ نوکر گل کی دیئے یزید شراب نجام رکھ چھوڑے نوکر آدھے جلدی کرو بازار بند کرا دیو میری غیرہ دا مسئلہ میں یا دا زمانے دا پہ غیرہ تا دا میری غیرہ دا مسئلہ جنہ دا جنہ دا ادھرات لے ٹوئے جنہ دا لے نوکر آدھے میری غیرہ دیویاں دیئے میں دا تسلہ دیویاں مر ون یا ہو کھا گا میں در زمانے دا بھائی جمیرہ اگری گائی جی جنہ دا مر ون یا دا پہ غیرہ دا لگی بابا جی شدہ آدھے اور نوکر آدھے کھا ہے میری غیرہ دا فاکھا ہے بڑی اوک کھی روایتیں زردت المسائبت چونکہ کنام بند ہیں نندرچ میری گیل سنیئے بیدار نمنا آئے تا رومن مستے ہو یزید کمینا دا جلدی کرو بازار بند خراری اومنی غیرہ دمسرہ نوکر نوا دا جلدی کرو بازار بند انا لیکنہ تلواؤ قید یونو قید خانچ بلا ہو قیدی قید خانچ بائے گئے رات رومن مال دروازت بائے گئے ایدو دوریے ملکہ شام آدھے ہاتھا چھ سونے دے دے وار جننے لو ملین دوریے اولاد لوہے دے دے وار دورو نرو تاری اپنی مردی کلیدہ کرسی چاہیے ملکہ شام بیمار کنو آئے چادر دے درولوے ہاتھ کٹیس آدھیے بیمار مرے سلام ہو بی سیاد آدھا ایلدہ نرادنوے مرے سلام ہو بی تیرے مدھا بیچ ماتم جائے لے جدے سلام دانا آیا دیے تمہیں دانا جان لے سیاد آدھا میں تیرا ہونٹ تو آکے بنائیں جدے تمہیں گھر پر تن دھوڑ دی رہی ہے تیڑے پھئی آدھا دیے قیدی قید پر سننی ہے کہہ دی منکہ دے ماں سیاد آدھا ہندہ ایک دفا سلام آتو والا آدھیے سلام آم آستے سکھنا ودہ ہے سیاد آدھا تیرے سلام آدھا دی لول لے جڑی تیرے ہاتھ موندری ہے مدھے پیو مغلوم آدھیے لہ آدھا دی ماں سیاد آدھا میں موندری لنہ رونہ اندھے نالنگ لی آئی جڑی پھیڑی بھولے دی رہی ہے شہباز 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 مہا حسین دی تو ان وستہ رکھے اوکھی سترے مسائر دی جڑی بھیلے ملکہ شاہ میں گان سنی بیمار نوا دیے وطن لے سام بیمار آدھے وطن مدینہ سر چکایا دیے میں کہ سمجھے کونے یہ تو سنایا ہے نا نوکرانی شہباز جانتی رہی ہے پہچاند کی انہیں شدید ہے ڈاڑی سفین آئی کمان چھکی ہوئی آئی ملکہ شاہ ہم ٹڑیے بیوی ان ملن واسطے میری سر دی کو لکنیدہ کورسی رکھی جھنگا لے کورسی تباہ گئی ملکہ شاہم سچا ہتھ و دھاکیاں یہ کہ دل بول تیدا کیا رہا بطاہ نے نہیں 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 جی بہترہ میں آرہے ہواں تا یاری کھاں نا بی بی دی خوربترہ ہواں جی بسم اللہ کرام بردن بھائی 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 ہو ہی نہیں سکتا زاندار دیا اکھنا بس سے ملکہ شام جدہ بی بی نے لگل کی تھی کورسی تباہے کے ملکہ شام سجاہت و دھائے بی بی آدھیے ملکہ شام رنگ نوے لاغا کورسی تباہے اٹھیں کھڑیا جدہ بی بی دہ لہجہ سونا سے آدھیے قید نراغ نوے جدہ بی بی آکھے وطن مدینہ لوگ کرنو آدھیے جلدی کارجڑا بیمار بیٹھے انہوں بائر اٹھا بی بی آدھیے کیوں اٹھائیں لیے آدھیے قید نراغ نوے تو بی بی زینب آنگ بھولے دیے آدھیے میں دے لراغ نوے میں دے تھکو یا پتھرے جو پچھڑی میں جواب دے بی بی آدھیے کورسی تباہے آدھیے قیدن میں دی فکر نکار میں کھڑی رہا شا بی بی آدھیے مان کروں دے بہو میں میں سزاں دیں بی بی آدھیے روت بدل دے دے رہی لگ دی کئی رکھتا ہی جدہ میں اٹھیں کتار بھرا میں جی اٹھیں دی آئی تو کرسی تپائے آسمان دے کیا دیئے میں ڈالہ صلح خیر ہوئے جن دی واسطہ بھرا اٹھیں دیانو تو بھی بھی زینبے میری سائن تے ہو آجڑے مات میں مٹھے ہو سمال کر کیا دیئے کہے دن میرے سوال آدھا جواب دے کرسی تپیٹھ کی بولو کرسی تے نہیں مٹی تے ملکہ شام بھائے گئی بی بی تو پوچھ دیا دیئے چار سوال کرنے بی بی آنیے پوچھا دیئے نسا کیڑھ مدینہ بی بی آنیے مدینہ محمدہ مدینہ محمدہ آنیے مدینہ چھوٹا جیئے شار نہیں کیڑھا محلائی بی بی آنیے محلے بنی آسم آنیے گیڑی سمت تری حویلیے بی بی آنیے جدہ روزہ دی چھانڈھل دیئے مجھے ہمیں لے جانی تیڑے گئیے آدھیے جزاہ سائلو جانی بی بی آنیے جدہ نکھڑیاں میں قرآن چاہیے کھڑی نہ اور میں کائنات قربان کھڑی نہ یوکھی ستہ رہے تو برداشتی نہ کر سوئے میں پہلے سانات اجازت مانگ کے جین روایتیں موں میں پڑھ دیں بھائیے بھائیے سرار جسوے لے داندارو ممبر دی کسامیں سنے ملکہ شام بی بی آلے پاس دیکھیں آدھیے بی بی رجلوں میں میں بیمار نو بائر اٹھاواں میں محصوم دنا پچھلائے بی بی آدھیے پوچھلائے آدھیے نئی دوائر مالوں میں بی بی آدھیے مرے کان نال موں گھن کریب آئیے آدھیے بی بی دیشا سنے لے نب نو جان لی بی بی آدھیے پیچھا آلوا لے نب مائے کارما تن تر مال بے جائے جدہ کھائیوا لے نب مائے بی بی آدھیے آلیا مائے مجی سائن چیرہ سامڑ کی دس آدھیے نامنے دی تو آلی دیدھیوں میں بی بی آدھیے مان مان مائے آلی دیدھییاں جانگل محفی دیوائے توسا ساری جندگی نرم ریوائے سنیے چھپا نہ سکتا بی بی آدھیے پوچھا دیے کھائی دیل چیرہ سامڑ کر جدہ سامڑ کی تیان دید آدھیے تیری بشانی چوزا خام کیوں بی بی آدھیے جدہ دنر دران نائی لپدہ پدما شدی بھیڑ آئی میں سر جکا کرے نیام شمر نے دیلی نال میں سر اتا کرے نا آدھا ہے مدینہ نہیں اے کوبا نہیں اے تہدہ پیود شاہی نہیں اوہے لے اجڑ گئی ملکہ شام قلید مالیے قرآن لائے میں اجڑ گئی جدہ قرآن آئے قرآن بلند ہونا گئے آدھیے مل گئی تو حلید دیئے اوہ پیرا کل گئے اجڑے نے چھولے مہا سیدہ بی بی آدھیے نروہ میں نے موک گئے مہا آنا پیرا آمان جی بسم اللہ کرام اللہ کا آئے آدھیے تو زینہ پہ اوہ دروازے تھے کونے بی بی آدھیے میرا رات رومان والا سچا آدھے آدھیے داری سفاید کیوں ہیں امام دے سامنے آئے آدھیے ماں پی منگانہ آئے تو باوی سالہ دا جمعان آئے کمر جوکیوں گئے سیدہ دے سانڈی ٹھی ماں تورکی بازار دے وچا سامین موترم اور جناب دے سامنے زاکر آلی محمد مداہ آلی محمد شین شاہد لکھرے قصائد و مسائد آلی محمد سید ازبر علی نقوی صاحب سید ازبر علی نقوی صاحب